ایک پیغمبر ہے عیسیٰ نام ہے عیسیٰ کا ماننے والے اس دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے عیسیٰ کا اس زمانے کا کام کیا تھا اور کیا موجود ذات عیسیٰ کو ملے تے اس زمانے عیسیٰ کے پاس خصوصیت یہ تھی جو بہت بڑے طریقے سے بیان ہوتی ہے کہ آپ مرتے کو عیسیٰ زندہ کر دیتے تھے ٹھیک ہے دیکھو ایک واقعہ سننے اور سمجھنے کے دو لوگ ہوتے ہیں ایک جاہل ہوتا ہے اور ایک عالم ہوتا ہے تیرے مولا کا قول یاد رکھیں جاہل کبھی عالم کو نہیں سمجھ سکتا جاہل کبھی عالم کو نہیں سمجھ سکتا کیوں کیونکہ وہ کبھی عالم رہی نہیں عالم جاہل کو سمجھ سکتا ہے کیوں کیونکہ وہ جاہل رہا ہے ٹھیک ہے یہ عیسیٰ کا کام کیا تھا کہ عیسیٰ کے باس لوگ آتے تھے آتے کہتے تھے ساکھ یہ مردائی سے سکتا کر دیتے ہیں اب دونوں سے دریوں کو میرے قریب سے سمجھیں جناب عیسیٰ دو جمعے ملتے ہیں تاریخی یا کم بے ازن اللہ کہتے تھے یا کم بے ازن ربی کہتے تھے میرے پروردگار کے حکم سے کھڑا ہو جاتا یا میرے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا اور مردہ کھڑا ہو جاتا پر اس کی شروعات کانا سے ہوئی ایسے ہی کوئی دھوڑی آ جائے گا کسی کے پاس مردے کو لیکن یہ کہنا کہیں سے شروعات ہوتی اس زمانے میں جو گونگے مہرے ہوا کرتے تھے وہ جاتا گئی تھے اگر اپنا علاج کرنا اور جب ان کا علاج کہیں سے نہیں ہوتا تھا تو وہ عیسیٰ کے پاس آکے کہتے تھے کہ صاحب یہ پلا مریض ہے اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے بول نہیں پاتا جناب عیسیٰ یا اس کے لئے دعا کرتے تھے یا اسے چھو لیتے تھے اور کہتے ہیں یہ ہوتی تھی کہ اسے زبان آ جاتی تھی اب جس نے کبھی کچھ بولا ہی نہ ہو اور عیسیٰ کے چھونے بر سے وہ بولنے لگے تو وہ عیسیٰ کی جہ جہے کار کرے گا اور پکستی کرے گا اب یہ بیماری ایسی ہے کہ جو بہرہ ہوتا ہے وہ جنرل ہی گونگا ہوتا ہے جو گونگا ہوتا ہے وہ جنرل ہی بہرہ ہوتا ہے یہ ایک بیماری دوسری بیماری سے لنکٹ اپ ہے ابھی جن کے کان ٹھیک نہیں وہ پہنچاتے تھے عیسیٰ کے پاس بھئی میرے کان کا علاج ہو جائے تو جنرل ہی عیسیٰ کی دعا سے جنرل ہی کوئی آواز ہی نہ سکی ہو اور وہ عیسیٰ کی آواز سے آواز سننے لگے اب بتاؤ آپ بینا عیسیٰ کی کسی کی سنے گا وہ وہ تو عیسیٰ کی بات سنے گا اب یہ معاملات بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور ایک ایسی منزل آ گئی کہ لوگوں نے اپنے مردے پیش کرنے شروع کر دیئے کہ صاحب یہ مر گیا ہے اماں بہت رو رہی ہے اور اس کا ایک ہی بچہ ہے اور یہ معاملہ اور وہ معاملہ اور آپ اسے زندہ کر دیجئے عیسیٰ کہہ رہے ہیں بھئی یہ کیا ہے چھوٹر ٹائی کر لیتے اب پھر جنابہ عیسیٰ دعا فرماتے تھے اور خدا اس مردے کو زندہ کر دیتا تھا لیے ساتھ رہیے گا میں ایک ایک جملے میں چاہتا ہوں آپ ایسے جیسے بیلکل جیسے بیٹھے ہوئے ہیں انگولڈ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا اچھا آپ مانئے سامنے مردہ پڑھا ہوا ہے عیسیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کیا لے گیا انہوں نے کہا مردہ ہے اسے زندہ کر دی عیسیٰ نے دعا کیوں مردہ زندہ ہو گیا جاہل مردے کو دیکھے گا کیونکہ وہ زندہ ہو رہا ہے نا مردہ پڑھا ہوا کا زندہ ہو رہا ہے تو جاہل مردے کو دیکھے گا عالم مردے کو نہیں دیکھے گا آسمان کی طرف دیکھے گا کہ اللہ نے اس نفی میں اتنا کمال دیا ہے کہ جو روح جا چکی ہے اس روح کو یہ بلانے پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ مردہ اگر زندہ ہوا ہے تو روح کے آنے کی وجہ سے زندہ ہوا ہے اور روح اگر آئی ہے تو عیسیٰ کے بلانے سے آئی ہے جبکہ نکلی ہوئی روح گئی ہوئی روح واپس نہیں آتی پریکٹیکلی جو چلی گئی وہ واپس نہیں آتی مگر عالم سوچے گا کہ مردے کا نہ سونا کمال ہے اور نہ اس کا جاگنا کمال ہے کیونکہ یہ جو کچھ مردے کے ذلیے سے دیکھنے میں آ رہا ہے یہ اصل میں روح کا کمال ہے کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا اب دیکھئے عیسیٰ نے موجزہ دکھایا مردہ زندہ ہو گیا بڑا کمال ہے عیسیٰ کا عیسیٰ کو موجزہ دکھانا ہے اب ایک لفیف نکتہ ہے اگر آپ سمجھ پاؤں عیسیٰ کو موجزہ دکھانا ہے عیسیٰ دکھانے ہی سکتے جب تک مردہ سامنے نہ ہو یعنی عیسیٰ کو موجزہ دکھانے کے لیے مردے کی ضرورت ہے آج میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ میں کہاں لے جانا ہوں عیسیٰ کو موجزہ دکھانے کے لیے مردے کی ضرورت ہے یہ ہے خاص مردہ زندہ ہو چاہے گا مگر زندگی کے لیے مردے کی ضرورت ہے مردہ ہوگا تو زندہ ہوگا ٹھیک ہے نا اب میں اپنی جیب سے اگر اس زمانے میں ہوں اور ایک فوٹو نکال کے جناب عیسیٰ کو دکھاؤں اور کہو یہ تصویر ہے اسے زندہ کر دیجئے آئے 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 اور سعداد اکرام کے بیچ پڑھ رہا ہوں مولائی ہو چاہنے والے وزرہ میرے ایک ایک لسپر قوضو فرمانا پوری قوضو اگر میں جیب سے فوٹو نکالوں اور عیسیٰ کے سامنے رکھتے کہو نبی اللہ اسے زندہ کر دیجئے تو وہ کہیں گے قلب رشاہد مردہ چاہیے فوٹو زندہ نہیں ہوگی آئے 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 تو جو خاص ہے وہ مردہ زندہ کرے گا مگر جو بہت خاص ہے جب میں تمہیں ایک دربار میں لے کے چلتا ہوں جہاں بادشاہ نے معصوم کو بلا کے بٹھایا ہے اس لیے تاکہ وہ جادوگروں کا کمال لکھائے ابھی میرے معصوم نے ایک لکمہ اٹھایا جادوگر نے اپنا کام کیا لکمہ ہاں سے چلا گیا دوسری بار لکمہ اٹھایا لکمہ ہاں سے چلا گیا اب مولا نے نہ جادوگر کو دیکھا نہ بادشاہ کو دیکھا قالیل پہ بنے ہوئے شیر کی تصویر کو دیکھا تعلیم پہ بنے ہوئے شہر کی تصویر کو دیکھ کے فرماتے تو دیکھ رہا ہے اور حجت خدا کا مزاک اڑایا جا رہا ہے یہی جملے ہیں نا قریب کے کہ شہر تصویر سے زندہ ہوا بھائی زندوں کی تصویریں تو تم نے سنی ہوں گی مگر تصویر سے شہر زندہ ہوا واہر آیا اس نے اپنا کام کیا کام کر کے واپس چلا گیا جیسے اس سے معلوم تھا کب تک رہنا ہے اور کب جانا ہے درو پڑے محمد و آلے محمد بات کیلئے رونی چاہیے پوری توجہ شہر آیا کام کیا اور چلا گیا یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا کسی دوسرے کو پہچان کر تو اس سے پوچھ لینا ذرا پوچھنا کسی سے کہ جو شہر قلی کی تصویر سے بن کر باہر آیا تھا اس کی روح پیدا ہوئی تھی کیا اس کی روح پہلے سے کہیں موجود تھی کہیں دیکھتا ہے کسی جگہ پر نہیں نا تو سمجھ لو عیسیٰ اس روح کو بلائے گا جو خلق ہو چکی ہے مگر جن کی امامتوں کا کلمہ اور تصدیق نبومتوں پر واجب ہے ان کی کیفیت کچھ بہت خاص ہے اور اتنی خاص ہے کہ جب وہ بولے تو روح بھی خلق ہو جاتی ہے جسم بھی بن جاتا ہے درود پڑھیں محمد وآلہ محمد سلام 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 اب دو میرے ساتھ چلو سلام سلام